بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صدق اللہ العظيم ربِّ شَحْ لِصَدْرِ وَإِسْرِ لِي عَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ ربِّ يَسْرُ وَلَا تُوَسِّرُ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین سورة البقرہ کی تین آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آیت نمبر ایک سو پچپن چھپن اور ستاوت اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بِزْضرور لازمان آزمائیں گے تمہیں بِشَيْئِمْ کچھ چیز کے ساتھ بِشَيْئِنْ نَقْرَا اور پھر بَا اب وہ کچھ چیز کوئی چیز کس کس میں سے ہو سکتی ہے مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوَئِ خوف اور بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْأَنفُسِ وَتْتَمَرَاتِ اور کمی کس میں مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں یعنی اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ہم تمہیں لازمان آزمائیں گے آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خبری سنا دیجئے سبر کرنے والوں پھر یہ سبر کرنے والے کون ہیں ان کی صفات آگے آ رہی ہیں کہ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةُ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے قَالُو تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اُلَائِقَ یہ وہ لوگ ہیں اَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِرَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں وَأُلَائِقَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہ ہے راہِ ہدایت پر یہ ہے ہدایتی آفتہ لوگ پڑی خوبصورت آیات ہے سرود البقرہ کی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا اصل مقصد ہمارا اس کورس کا بھی یہی مقصد ہے اور یہ آیات میں نے آج آپ کے سامنے اس لئے تلاوت کی ہے کہ آپ نے ان آیات کے شروع میں پہلی آیات میں جو ایک لفظ سنا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ اور اس کا درجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے ضرور بزرور لازمان ہم آزمائیں گے تمہیں تو لازمان یا ضرور بزرور آزمائیں گے ہم تمہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیل مزارے استعمال ہوئے اور فیل مزارے آپ کو پتا ہے حال اور مستقبل کے معنی میں دونوں زمانوں کو کور کرتا ہے اور پھر اس میں زور تعقید کا انداز تو الحمدللہ جملہ اسمیاں میں تعقید کیسے پیدا کی جاتی ہے یہ ہم تفصیل سے بڑھ چکے ہیں پھر جملہ فیلیاں میں وہ جملہ جس کا فیل ماضی ہو اس میں تعقید کیسے پیدا کی جاتی ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں تو آج انشاءاللہ جو ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے ہمارا جملہ فیلیاں اور ایسا جملہ فیلیاں جس کا فیل مزارے ہو یعنی فیل مزارے میں تعقید کیسے پیدا کی جاتی ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ساری آیات آئیں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو زوردار انداز ہے یہ ترجمے میں کبھی بھی بیان نہیں کیا جا سکتا اس کو سمجھے ہی جا سکتا ہے اور پھر اس کو اس کو سمجھنے سے اس کو محسوس کرنے سے جو اثر قرآن مجید کا ہوتا ہے اس کا اپنے ہی ایک مذہب اصل اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے اور ان چیزوں کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ٹوپک ہے ہمارا جی فیل مزارے میں تعقید پیدا کرنا اس سے پہلے ذرا ذہن میں تازہ کرنے کہ جملہ اسمیہ میں تعقید کیسے پیدا ہوتی تھی جملہ اسمیہ میں تعقید پیدا ہوتی تھی انہ کے ذریعے سے اور لام کے ذریعے سے ہم نے پڑھا تھا کہ انہ اور لام یہ دو حروف ہیں جو جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں جملہ اسمیہ میں زور پیدا کر دیتے ہیں انہ جملہ اسمیہ میں ایک عرابی تبدیلی بھی لاتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا مبتدہ انہ کی وجہ سے حالت نصر میں چلا جاتا ہے جبکہ لام جو ہے جیسے ہم نے لام ابتدا کہا تھا وہ کوئی عرابی تبدیلی نہیں لاتا لیکن انہ اور لام دونوں سے ایک جیسے ہی تعاقید ویدا ہوتی ہے پھر ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ جبل تعاقید ویدا کرنا چاہتے ہیں تو انہ اور لام دونوں کو استعمال کریں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ دونوں اکٹھے استعمال نہیں ہوتے اور انہ ہمیشہ شروع میں آنا چاہتا ہے تو انہ کو اب شروع میں رکھتے ہیں اور لام کو آگے دھکیل دیتے ہیں ایسی صورت میں وہ اب لام ابتدا نہیں رہتا بلکہ لام مزاہل کا کہلاتا ہے تحصیل سے بات ہو چکی ہے اس پر اور مزید زور پیدا کرنے کے لئے اب شروع میں قسم کھا لیں پھر جملہ فیلیا میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے جملہ فیلیا میں زور پیدا کرنا جبکہ اس جملہ فیلیا کا فیل ماضی ہو اس کے لئے ہم نے دیکھا تھا جملہ فیلیا فیل ماضی سے پہلے قد اگر آپ لگا دے تو جملہ فیلیا جس کا فیل ماضی ہے یعنی ماضی میں زور پیدا کرنے کے لئے آپ اس کے شروع میں قد لگا دیں اور اگر مزید زور پیدا کرنا جاتے ہیں تو لام بھی استعمال کر دیں لام اور قد کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے دونوں کٹھے آ جاتے ہیں تو لقت کے ساتھ ڈبل تعقید پیدا ہوگی اور مزید تعقید پیدا کرنا جاتے ہیں تو شروع میں قسم کھا لیں اب ہم دیکھیں گے کہ وہ جملہ فیلیا جس کا فیل مزارے ہو اس میں آپ زور پیدا کرنا جاتے ہیں اس میں تعقید لانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار اختیار کریں گے تو یہاں پر پہلے چند باتیں جو میں سمجھ لیں کہ فیل مزارے میں زور پیدا کرنے کے لئے آپ اس کے شروع میں کبھی عام نہیں ہے آپ قد استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں مزارے کا ایک سیخہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں فالا مونہ کیا ترجمہ ہوگا اس کا آپ دیکھیں علامت مزارے تا ہے اور اونا ساؤنڈ ہے اونا ساؤنڈ کس کی ہے مزارے میں جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے اور جمع مذکر کی ساؤنڈ کے ساتھ اگر تا اور فیل مزارے ہے اس میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ تو ہی ہے کہ اس کے شروع میں آپ قد لگا دیں لیکن قد زیادہ استعمال نہیں ہوتا قد ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن مزارے کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے کوڑ کرتا ہوں اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تو مجھے کیوں عذیت دیتے ہو حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں ٹھیک ہے تو قرآن مجید میں ایک قد تعالی مونہ استعمال ہوا تو ایک قد جو ہے یہ پیل مزارے میں تعقید پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید سے ہمارے سامنے آئے تعقید تو قاعدہ سارے قواعد جو ہے قرآن مجید سے ہی نکلے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی گرامر کے قواعد کے مطابق اللہ تعالی نے نازل کیا سب تمام کے تمام قواعد جو ہیں وہ قرآن مجید سے ہی کیے گئے دوسری بات کہ قد تحقیق کے لئے یعنی زور کے لئے بھی آتا ہے اور مزارے کے ساتھ قد تکلیل کے لئے بھی آتا ہے اب یہ دو الفاظ دیکھیں ایک ہے تحقیق تحقیق means emphasis زور تحقیق اور تکلیل تکلیل کے معنی کبھی کبھی کے معنی میں یعنی مزارے کے ساتھ اگر قد لگے تو وہ اکثر کبھی کے معنی دیتا ہے تحقیق کے معنی نہیں دیتا کبھی کے معنی دیتا ہے مثل میں ایک example آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ صدقہ یسدو پو یسدو پو یسدو پو یسدو پو کیا معنی ہوں گے صدقہ اس نے سچ کہا یسدو پو وہ سچ کہتا ہے ٹھیک ہے یسدو پو کذوب کذوب کازب جھوٹا اور کذوب بہت جھوٹا ٹھیک ہے وہی بزن ہے غفور شکور کنود کفور کذوب الگیا تو الکذوب تو یسدو پو کذوب بہت جھوٹا سچ کہتا ہے اب اس کے ساتھ قد لگ جائے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ یقیناً کے معنی میں نہیں آرہا یہ یقیناً بہت جھوٹا سچ کہتا ہے وہ تو مفہومی خراب ہو گیا تو یہاں پر قد جو ہے وہ تکلیل کے لیے آیا ہے تکلیل کے معنی کبھی کہہ رہی اب اس کا بجمہ کیا کریں گے کبھی بہت جھوٹا بھی سچ کہہ دیتا ہے تو قد جو ہے مزارے کے ساتھ زور کے لیے بھی آتا ہے لیکن یہ زیادہ آپ کو ایکزمپلز ملیں گے اس کی کہ یہ تکلیل کے لیے آتا ہے یعنی کبھی کا مفہوم دیتا ہے اس کے بعد سیل مزارے کے ساتھ لام بھی استعمال ہو جاتا ہے اوہبو اوہبو کے معنی ہوتا ہے میں محبت کرتا ہوں میں پسند کرتا ہوں اوہبو کا میں تجھے پسند کرتا ہوں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں ٹھیک اچھا اب اس کے معنی مزارے ہے تو مزارے کے معنی حال کے بھی ہو سکتے ہیں اور مستقبل کے بھی ہو سکتے ہیں میں تجھ سے محبت کروں گا یہ کوئی سینس بنتی نہیں ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یعنی مزارے جو ہے یہ حال کے معنی میں آ رہا ہے تو جب مزارے حال کے معنی میں ہو جب مزارے حال کے معنی میں ہو تو اس کے شروع میں آپ لام تعقید لگا سکتے ہیں لا احبو کا لا احبو کا اور پھر انی انی لا احبو کا وہی اس لوب دیکھیں انہ پلس لام یعنی جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ بنایا اس پہ انہ داخل ہو گیا اور لام لگ گیا تو بہرحال یہ لام مزارے کے ساتھ تو آ گیا اصل پوائنٹ یہی ہے کہ یہ لام مزارے کے ساتھ آ گیا انی لا احبو کا کہ واقعی میں تجھے پسند کرتا ہوں واقعی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور شروع میں قسم دکھا لیں اللہ ہی انی لا احبو کا اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کروں تو مزارے کو زور دینے کے لیے قاطع کی ایکزمپل آپ نے دیکھ لی لام کی ایکزمپل بھی آپ نے دیکھ لی لیکن مزارے کی تاقید کے لیے جو اصل و صلوب استعمال ہوتا ہے وہ اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں مزارے حال کے معنی میں آئے تو زور کے لیے آپ لام استعمال کر سکتے ٹھیک ہے لیکن مزارے جب مستقبل کے معنی میں ہو تو اس میں زور آپ نے کیسے پیدا کرنا ہے اب میں اس کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں اور وہ جو ہماری آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی اس کے حوالے سے انشاءاللہ تر اور مزید آئے آپ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے بات آجی فیل مزارے جب آپ مستقبل کے معنی میں لائیں اور اس میں زور پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے فیل مزارے کے آخر میں نون ساکن یا نون مشدد استعمال کیا جاتا ہے فیل مزارے کہ آخر میں آپ نون ساکن لگا دیں یا نون مشدد لگا دیں تو اس سے فیل مزارے میں زور پیدا ہو جاتا ہے کلیر ہو گیا اب اس نون ساکن اور نون مشدد کا استعمال ہم دیکھتے ہیں تفصیل سے پہلی بات تنوڑ کریں کہ یہ نون ساکن جو ہے اسے گرامر کی اسطلاح میں نون خفیفہ کہا جاتا ہے کیا کہناتا ہے یہ نون خفیفہ اور جو نون مشدد ہے اس کو نون سکیلا تو اب بات کو میں اس طریقے سے آپ کے سمجھ رکھتا ہوں کہ فیل مزارے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فیل مزارے کے آخر میں یا نون خفیفہ لگا دیں یا نون ساکن نون خفیفہ سے مراد کیا ہے نون ساکن اور نون ساکیلا سے کیا مراد ہے نون مشدد سکیلا بھاری سا زور ایک جیسا پیدا ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں نون خفیفہ کا استعمال بہت کم ہے اور گزارے کی گردان کے تمام سیخوں کے ساتھ نون خفیفہ استعمال نہیں ہوتا اور قرآن مجید میں بھی پورے قرآن میں نون خفیفہ کے صرف دو ایکزنپلز موجود ہیں نون ساکیلا کا استعمال عربی زبان میں بہت ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی بے شمار ایکزنپلز آپ کو نون ساکیلا کے ساتھ ملیں تو اس لیے نون خفیفہ پہ ہم بات نہیں کریں گے نون ساکیلا پہ بات کرتے ہیں کہ فیل مزارے میں آپ زور پیدا کرنا جاتے ہیں تو اس کے آخر میں نون ساکیلا استعمال کریں اب وہ نون ساکیلا جب استعمال ہوگا تو فیل مزارے کی گردان میں وہ کیسے فٹ کرنے آپ نے اس کے لیے فیل مزارے کی گردان کو میں آپ کے سامنے کچھ سیہوں میں تقسیم کرتا ہوں پھر ایک ایک سیہے کے ساتھ ہم انہوں نے ساکیلا لگا کر دیکھیں گے اور جو شکل آپ کے سامنے آئے گی وہ سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہم ترجمہ کرنے کی فیل مزارے کی گردان کوئی ایک فیل کی گردان میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں یزہبو زہبہ یزہبو اس میں یزہبو کی گردان جلال سامنے رکھیں یزہبو کی گردان ایک مرتبہ کر لیں دوڑوں طریقوں سے کریں یزہبو تزہبو تزہبو ازہبو نزہبو یزہبانی تزہبانی 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 یزہبونا یزہبنا تزہبونا تزہبنا تزہبینا ایک طریقہ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ یزہبو یزہبانی یزہبونا تزہبو تزہبانی یزہبنا تزہبو تزہبانی تزہبونا تزہبینہ تزہبانی تزہبنا ازہبو نزہبو دونوں طریقے جو گردان آپ کے سامنے آگی اب یہ گردان کے جو چودہ سیخیں ان چودہ سیخوں کو ہم مختلف کولمز میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں پہلا کولم میں رکھ رہا ہوں جو ایک ریدم کے سیخیں ہیں مثلا یزہبو یزہبو تزہبو تزہبو ازہبو اور نزہبو یہ ایک قسم کے سیخے میں نے کر دیا یہ ایک کولم میں آکھے ہیں دوسرا کولم ہم مستنع کے سیخے جو آنی ساؤنڈز والے ہیں وہ اکٹھے کر لیتے ہیں یزہبانی تزہبانی 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 چار سیخے ہو گئے ہیں یہ دوسرے کولم میں ہم نے رکھ لی ہے تزہبانی 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 جام حضن ٹزہبانی چوتھے کولم میں ہم جمع مونس کے دونوں سیکھے رکھ لیتے ہیں وہ کونسے ہیں یز حبنا تز حبنا اور ایک ہی سیکھا بچا ہے ہمارے پاس اور کولم بھی ایک ہی رہ گیا اب دیکھیں ان میں سے ایک سیکھے کے ساتھ اگر میں آپ کو نونے سکیلا کا استعمال سمجھا دوں تو باقی سیکھوں کے ساتھ آپ کو کلیر ہو جائے گا پوری گردان ہم ساتھ کر لیں گے دوسرے کولم میں سے ایک کے ساتھ سمجھا دوں گا باقی تین کور ہو جائیں گے تیسرے میں سے ایک کے ساتھ سمجھا دوں گا دوسرے کور ہو جائے گا چوتھے میں ایک کے ساتھ سمجھا دوں گا دوسرے کور ہو جائے گا اور پانچ میں میں جو ایک ہی ہے اس کے ساتھ سمجھا دوں گا انشاءاللہ پوری مزاری گردان آپ کی جو ہے وہ زور والی ہو جائے گی انشاءاللہ پہلے کولم میں دیکھیں میرے پاس ہے یز حبو اس کے ساتھ میں نونے سکیلا استعمال کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کیا میں کر رہا ہوں چینجز آپ نے ان پر غور کرنا ہے میں نے یز حبو کا جو آخری حرف ہے با اس پہ زبر لگائی اور نونے مشہدد استعمال کر دیا اب ظاہر بات ہے نونے مشہدد کو ہم نے پڑھنا بھی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت لگائی جائے گی حرکت لگ رہی ہے زبر تو سیخہ آپ کا بن گیا یز حبنہ یز حبنہ یز حبو سے کیا بن گیا یز حبنہ یعنی وہ جو آپ کا لام کلم ہے اس سے زبر دینی ہے اور نون مشہدد لگا دینا ہے زبر والا تو یز حبنہ اب یہ یز حبنہ بن گیا تو یہ کیا بنے گا تز حبنہ یہ کیا بنے گا تز حبنہ یہ کیا بنے گا از حبنہ یہ کیا بنے گا نز حبنہ کلی ہوگا نون مشہدد زور اب مزید اور پیدا کرلے ساتھی مزید اور پیدا کرنے کے لیے شروع میں لام لگا دیں لَيَزْحَبَنَّ لَتَزْحَبَنَّ لَتَزْحَبَنَّ لَأَزْحَبَنَّ لَنَزْحَبَنَّ کلی ہوگا اب دیکھیں وہ آیت کے الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے لَنَبْلُوَنَّ 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 ہم ضرور ضرور ہم لازمہ نازمائیں گے تو اب آئیں جی یہ سابونہ کے ساتھ ہم نے لگانا ہے تو مشہدد تو دیکھیں کیا وہ چینجز کیا آ رہی ہیں یزہبونہ تھا میں نے لکھا یزہبو کیا کیا واؤ اور نون ڈراب کر دیا واؤ اور نون ڈراب کر دیا اور اینڈ پہ نون مشہدد لگا دیا اور اس پہ زبر لگا دی کیا بن گیا یزہ گننہ یزہ گننہ اور مزیز اور کے لیے لامت عقید لا یزہ بننہ فرق دیکھیں لا یزہ بننہ لا یزہ بننہ نون مشہدد سے پہلے پیش بتائے گی آپ کو کہ سیخہ کونسا ہے جمع کا اور نون مشہدد سے پہلے زبر بتا رہی ہے کہ سیخہ واحد گیا پیرو گیا یعنی پورا انتظام کیا اور آپ نے کہیں بھی ایک جیسے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے تو لا یزہ بننہ اور یہ نیچے والا کیا ہو گیا لا تزہ بننہ تزہ بننہ کو لے کیا ڈروپ کر دیا یا اور نون ڈروپ کر دیا یا اور نون ڈروپ کر دیا اور اینڈ پہ نون مشہدد لگا دیا پڑھنے کے لیے زبر دیدی کیا بن گیا اور مزید اور پیدا کرنے کے لیے شروع میں لام تاقید لا تزہ بننہ تو دیکھیں تین حرکات آپ کے سامنے آگیں نون مشہدد سے پہلے لا یزہ بننہ لا یزہ بننہ لا تزہ بننہ تو یہ زیر زبر پیش نون مشہدد سے پہلے یہ آپ کو کچھ بتائیں گے انشاءاللہ کلیر ہوگیا اب مستنہ رہ کے سیخے اور جمع مونس کے دو سیخے یہ دونوں قسم کے سیخے بہت کم استعمال ہوتے ہیں بہت کم استعمال ہوتے ہیں لیکن گردان پوری کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ان کو رکھ دیتا ہوں کیا سا بانی ہے ہمارے پاس لفظ یہ سیخے میں سے آپ نے نون کو ٹراؤس کر دینا ہے اور مشہدد لگا دے ٹھیک نہیں نون مشہدد لگا اب نون مشہدد کو زبر نہیں دینی اب نون مشہدد یعنی اس سے پہلے علف ہے تو زیر دینی ہے اس کو یہ بن گیا یزہ بانی اور مزید اور پیدا کرنے کے لیے لام لگا دے تو یہ بن گیا لَيَزْحَبَانِ اور یہاں پر آپ دیکھیں علف کے بعد شادہ آجائے نا تو یہاں پر آپ موٹی مد لکھی ملتی ہے ایک موٹی مد آپ کو لکھی ملے گی لَيَزْحَبَانِ اب باقی سیزے بھی انشاءاللہ ساتھ ہو جائیں گے لَتَزْحَبَانِ 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 لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی ہز کیا کہ یہ مصنع کے اور جمع مونس کے سیزے کامی استعمال ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں زیادہ وہ الحمدللہ ان کی ہم نے پریکٹس کر لیا ہے لیکن اب ان یزہبنا اور تزہبنا ان کو بھی سامنے رکھ لیں یزہبنا ایک کر لیتے ہیں سیخہ ہے ہمارے پاس یزہبنا یہ جو جمع مونس کے سیخے ہیں ان کا جو نون ہے یہ بہت اہم نون ہے مسنع سے ہم نے ہٹا دیا تھا نون جمع سے نون ہٹا دیا تھا واحد مونس کا نون ہٹا دیا لیکن یہ جو جمع مونس کا نون ہے یہ نہیں ہم ہٹا سکتے یہ ہم نہیں ہٹا سکتے اس کو ہٹا نہیں سکتے اور انٹ پہ ہم نے لگانا ہے نون مشددت نون مشددت لگانا ہے نا اب اس کو پڑھیں کیسے کیا طریقہ کارکٹیار کریں کہ یزہبنا کا نون بھی ختم نہ ہو اور انٹ پہ نون مشددت بھی آجائے اس کے لیے بیج میں ہم ایک دیں گے علف اور وہ جو نون مشددت ہے اس سے پہلے علف آگیا تو کون چیئر قطعے گی اس پہ زیر تو کیا بن گیا یہ یزہبنا نی اور مزید اور پیدا کرنے کے لیے شروع میں علام تعقید لا یزہبنا نی اور یہاں پر پھر دیکھیں علف کے بعد آپ کو اشارت نظر آ رہی ہے تو ایک موٹی مرد آپ کو نظر آئے گی تو یہ دو سیگھے اور یہ سب سے پیچیدہ سیگھا ہے ٹھیک ہے نا لا یزہبنا نی اور لا تزہبنا نی اب یہ پوری ہماری گردان ہوگی ہے پیل مزارے کی لونخ سکیلہ کے ساتھ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مزارے کے معنی جب آپ نے مستقبل کے کرنے ہے نا تب یہ اسلوب ہے جب مزارے کے معنی آپ نے حال کے کرنے ہے تو اس وقت کیا لگے گا اس وقت لام لگے گا اس وقت زور دینے کے لیے لام لگے گا یا قد جس کی قرآن سے ایکسیمپل میں نے دیا ہے یقیناً تم جانتے ہو تم اچھی طرح جانتے ہو تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں لیکن یہ گردان پوری گردان چاہے وہ نون سکیلہ کے ساتھ اور لام تعقید کے ساتھ یaserبو کی لَيَزْحَبَنَّا لَتَذْحَبَنَّا لَتَذْحَبَنَّا لَأَذْحَبَنَّا لَنَذْحَبَنَّا وہی سی ہے پھر اس کے بعد لَایزْحَبَانِglio پہاں ہے نا لَتَزْحَبُنَّا لَتَزْحَبْنَانِ اور آخری لَتَزْحَبِنَّا تو گردان آپ سے یاد کروانا اس وقت نہیں ہے بس آپ کو طریقہ کار پتا چل گیا کہ مزارے کی گردان میں زور آپ نے کیسے پیدا کرنا ہے اب جو اصل کام ہے میں آپ کو میٹیریل دیتا ہوں اور میٹیریل دینے کے بعد باب دیتا ہوں اور آپ کو سیخہ دوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سیخے میں لون سکیلہ کے ذریعے سے زور پیدا کرے لامت آقید لگائے اور پھر انشاءاللہ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے آئے گی اور ترجمہ کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ زور جو پیدا ہوگا کس درجے کا زور پیدا ہوگا یعنی یزہ بو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا لیکن جب آپ نے کہا اللہ یزہ بننا تو اب حال میں ترجمہ نہیں کریں گے مزارے کا مستقبل میں کریں گے اور ترجمہ کریں گے وہ ضرور بزرور جائے گا جا بھی جاوے ٹھیک ہے یعنی اور مزید کریں گے وہ دب پیو بھی جاوے تو یعنی یہ زور جو ہے وہ اس نیقے کا پیدا ہوگا اور اس سے زیادہ زور آپ کو عربی زبان میں نہیں ملے گا تو اب پہلا سیغہ میں دیتا ہوں دانش کو قاف این دال اور باب ہے میں اسے آپ سے کہوں کہ اس سے ماضی مزارے بنائیں آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو باب کا پتہ نہیں ہوگا اور جب میں باب آپ کو بریکن میں لکھ دیتا ہوں نون ہے تو آپ پرچ دور پیس سے ماضی مزارے بنا دیں گے کیا بنے گا دانش نون سے بنا نہ سنے گا اور یہ کیا بن گیا قادہ یک ادو قادہ یک ادو قادہ یک ادو باہد متقلم کا سیغہ کیا بنے گا پہلے سادہ سیغہ پھر اس کے بعد نام گھر لگائیں گے اور سنور مشہدد لگائیں گے جی باہد متقلم کا سیغہ کیا بنے گا یک ادو جب اک ادو سیغے کے ساتھ یعنی کیا در جو میں میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھوں گا اب آپ کہنا چاہتے ہیں میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا یعنی میں بیٹھوں ہی بیٹھوں ہاں جی کیا کرنا ہے دیکھیں پہلے کیا کرنا ہے آخری ہر جو سے زبر دینی ہے نون مشہدد لگایا زبر کے ساتھ اور شروع میں لام تقیر تو کیا سیغہ بن گیا لَأَقْعُدَنَّ لَأَقْعُدَنَّ تو الفاظ سامنے لے ہیں جو بہت دفعہ پہلے بھی یہاں پر ذکر ہو چکے ہیں کہ کیا کہا تھا اس نے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَقَلْ مُسْتَقِيم کہ میں انہیں گبراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور بیٹھوں گا دیکھیں اب یا تو ایکسپریشن آپ کا بتایا گا مزور یا پھر آپ کو کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے ضرور بی ضرور یا ضرور ضرور یا لازمان بیٹھوں گا یعنی یہ مزور ضرور بات ہے آپ نے کسی نہ کسی ضریف تو پیدا کرنا ہے اگر آپ درس دے رہے ہیں لیکچر دے رہے ہیں دو اس میں تو ایکسپریشن آپ کے بتا دیں گے لیکن ترجمے میں ظاہر بات ہے وہ کچھ الفاظ دے وہ استعمال کرنے پڑیں گے لَأَقُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَقَلْ مُسْتَقِيم سُمَّا لَآَاتِيَنَّهُمْ پھر وہی زور دیکھیں لَآَاتِيَنَّهُمْ پھر میں ان پر آؤں گا ان پر حملہ آؤں گا ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کی دائیں جانب سے ان کی بائیں جانب سے وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شاکرین اور اللہ اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا ماتا ہے میرے پاس نون سوادرا اور باپ بھی نون ہی ہے چیز ہے نصرہ ینسرو نصرہ ینسرو نصرن مدد کرنا سیخہ آپ کو دینا ہوں واحد مذکر غائب کا سیخہ واحد مذکر غائب کون سا سیخہ جلدی دھوڑیں گردان میں سے واحد مذکر غائب کا سیخہ واحد مذکر غائب کا سیخہ کون سا ہے یہ واحد مذکر غائب کا اسی کا واحد مذکر غائب کا پہلا سیخہ واحد مذکر غائب کا سیخہ ینسرو اس میں زور پیدا کرنے نون مشدد کیا کرنے راہ پر زبر لگانے نون مشدد زبر کے ساتھ اور لام تاقید کیا تجمع کریں گے وہ ضرور بزرور مدد کرے گا یعنی وہ لازمان مدد کرے گا یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مدد نہ کرے کون وہ اس کو نظاہر کر رہا ہوں اللہ لینصرن اللہ اللہ ضرور بزرور مدد کرے گا کس کی میں ینصر ہوں اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور بزرور اس کی مدد کرے گا اور اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے اللہ کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے کیوں تاریخ صاحب اللہ تو غنی ہے اللہ کی مدد اصل میں اللہ کے دین کی مدد اور دیکھیں جب عرب کے سامنے یہ الفاظ آئے ہوں گے اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے تو واقعی ان کا اور ہی کہنا ہے ہمیں الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں ترجمہ کے لئے بہت سارے ایک ماتہ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں دال خال آم آدھا ہے میرے پاس اور باب ہے نون داخلہ یدخلو داخلہ یدخلو دخولن داخل ہونا سیخہ میں آپ کو دے رہا ہوں جمع مذکر حاضر جمع مذکر جمع مذکر مزارے میں ساؤن کونسی ہے اونہ ٹھیک ہے اور حاضر تا کے ساتھ کیا بن جائے گا تد خلونا یہ آپ نے بنا لیا ماشاءاللہ تد خلونا جی اس میں نون مشدد کیا لگائیں گے تو کیا کریں گے باہر نون ہٹا دیں گے ایسے ہی ہے نا طریقہ کار وہ سامنے رکھے نا باہر نون ہٹایا نون مشدد لگا دیا زبر کے ساتھ اور شروع میں لام لگا دیا کیا بن گیا لَتَدْخُلُنَّ 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 کیا تجمع کریں گے تم ضرور بزرور داخل ہوگے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ ٹھیک ہے یعنی اگر اللہ جاہاں تو تم ضرور بزرور مسجدِ حرام میں داخل ہوگے کب آنے والے ساتھ یعنی جب انہیں روک دیا گیا تھا مسلمانوں کو تو اس کے بعد جب آیات نازل ہوئی تو آپ دیکھیں نا وہ اسلوب لَتَدْخُلُنَّ اَلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ تو جو ان کا جیکین اور ایمان بنا ہوگا وہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کے چونکہ اول ہی مخاطب عرب ہیں اور بات ظاہر بات ہے انہیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے ہمیں زبان سیکھنی پڑتی ہے ترجمہ کا خیال کرنا پڑتا ہے بہرحال آپ اس حوالے سے دیکھیں لَنَبْلُوَنَّ ہم ضرور بزرور آزمائیں گے کم تمہیں بشین کسی چیز کے ساتھ اب وہ کسی چیز کون کونسی ہے مِنَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاد یعنی ان میں سے ہم تمہیں ضرور بزرور آزمائیں گے اور پھر خوشخبری کس کے لیے صبر کرنے والوں کی اور صبر کرنے والے کون ہے اللَّذِينَ اِذَا صَحَبَتْ فُمُسِيبَة قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو یہ تھا فیل مزارے میں زور پیدا کرنا الحمدللہ نونِ خفیفہ اور نونِ سکیلہ اب یہاں پر مختصرنا آپ کے سامنے عز کرتا ہے جلو کہ نونِ خفیفہ میں نے بتایا کہ عرب بھی کم استعمال کرتا ہے تو نونِ خفیفہ جب استعمال ہوگا تو اس میں مُسننہ اور جمع مونس کے سیگے استعمال نہیں ہوتے نونِ خفیفہ کے ساتھ مُسننہ اور جمع مونس کے سیگے استعمال نہیں ہوتے صرف نون مشدد کی جگہ نون ساکن لگا دے تو دیکھیں وہ بھی آپ گردان کر سکتے ہیں لَا يَزْحَبَن لَا تَزْحَبَن لَا تَزْحَبَن لَا اَزْحَبَن لَا نَزْحَبَن لَا يَزْحَبُن لَا تَزْحَبُن اور لَا تَزْحَبِن تو نونِ خفیفہ بہت آسان ہے مجھائے اس کے ہم خفیفہ سے سکیلہ کی طرف جاتے تو سکیلہ سے خفیفہ کی طرف آگے تو کوئی مشکل نہیں ہوئی تو قرآنِ مجید میں جو آیات ایک دو جگہ پر استعمال ہوئی ہیں لَا يَكُونَن لَا يَكُونَن مِنَ الْقَاسِرِين تو وہ ضرور بے ضرور ہو جائے گا خسارہ پانے والوں میں سے سورہ یوسف کی ایک آیت ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوئا ہے اور ایک لَنَصْفَأَم لَنَصْفَأَن بِن نَاسِيَ ہم ضرور بے ضرور اسے گھسی دیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر لَنَصْفَأَن لیکن دونوں جگہ پر ان سیغوں کو تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس لئے آپ کا ذہن ہی نہیں جاتا کہ یہ مظہارِ تعقید والا اسلوب استعمال ہوئے انہوں نے خفیبہ کے ساتھ تو اس لئے اس پہ ہم نے زیادہ ورکنگ نہیں کی جو زیادہ استعمال ہوئے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ کاللہ ہم ابھی حمدی کا اکھدو اللہ الہ الا انتا استغفیروں کا خواتو بھی شکریہ